میں قازم ڈی کو ایڈ کر رہا ہوں اگر سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا شیخ خیریت ہے الحمدللہ آپ کیسے بھائی ہے الحمدللہ اچھا شیخ میرا ایک سوال ہے عقیدے کے تعلق سے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کے ہاتھ اور پیر ہے لیکن وہ ہمارے جیسے نہیں ہے یہ بات تو ان کے ٹھیک ہے لیکن جب اس حدیث ایک حدیث ہے جس میں جہنم بولے گی مجھے اور تو اور تو اور پھر اللہ اپنا پیر وہاں پہ رکھ دیں گے تو جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ پیر سے کیا مراد ہے تو بولے کہ پیر سے کیا مراد ہے ہمیں نہیں پتا کیونکہ اللہ کے ہاتھ اور پیر ہمارے جیسے نہیں ہیں اس لئے پیر سے مراد پیر نہیں لیا جائے گا بس اس سے مراد یہ لیا جائے گا کیا اللہ نے جہنم کو اور چاہئے تھا اللہ نے اس کی خواہش ختم کر دی اتری اشری اور ماتوری دی انہوں نے کہا میں پرسنلی تو اتری کو فالو کرتا ہوں لیکن اشری اور ماتوری دی جو تاویل کرتے خصوصاً وہ تاویل جو شریعت کے دائرے میں ہے وہ تاویل کرتے تو میں ان کو اہلے سنت سے باہر نہیں مانتا ہوں تو اس پہ آپ کا کیا کہنا شک دیکھئے آپ کا سوال بہت لمبا ہے لیکن پھر بھی آخر میں آپ نے سوال نہیں پوچھا آپ رائے پوچھ رہے ہیں میری دیکھئے بہت مختصر طور سے آپ یہ سمجھیں کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو ثابت مانا جائے گا جیسے صفتِ ید ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ کا قدم ہے اس کو ثابت مانا جائے گا کہ قدم ہے حقیقی قدم حقیقی ہاتھ حقیقی آنکھ ہے کیسے ہیں یہ نہیں معلوم ہے وجہ سے جی وجہ تو آپ نے جو حدیث ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین اپنا قدم رکھ دے گا اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ پوچھا گیا کہ قدم سے کیا مراد ہے ارے قدم سے مراد قدم ہی ہے یہ نہیں معلوم ہے وہ کیسا ہے لیکن قدم سے مراد قدم شیخ شیخ آپ کی آواز آواز چلی گئی شیخ ہلو میری آواز آرہی ہے آپ کی آواز آرہی ہے شیخ آکے واپس آگے بولی بولی شیخ آپ نے بول رہے تھے کہ قدم سے مراد قدم ہی ہے اس سے کوئی اور مراد نہیں لیا جائے گا اللہ رب العالمین کے جتنے بھی صفات ہیں ان تمام صفات کو ان کے حقیقی معنوں میں ثابت کیا جائے گا لیکن ان کی قیفیت کیا ہے وہ کیسے ہیں یہ نہیں ثابت کیا جائے گا اور وہ فلا کی طرح سے ہیں یہ ثابت نہیں کیا جائے گا اسی کو اہل سننہ والجماع اس عبارت سے تعبیر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے ثابت کیا جائے گا بلا تعتیل بلا تمفیل بلا تکعیف اور بلا تشبیح تو نہ تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں ہے بلکہ ہم کہیں گے ہے ہم اس کی مثال نہیں دیں گے ہم اس کی تشبیح نہیں دیں گے ہم اس کی قیفیت نہیں بتائیں گے یہ چیزیں ہم کو نہیں پتا ہیں لیکن حقیقی جو اس کا معنی ہے ہم اس کو مانیں گے ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ کیسا ہے بس یہ اہل سننہ والجماع کا عقیدہ ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو جو لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں اس کے بار میں کیا راہ ہے آپ کی میری راہ یہ ہے کہ وہ گمراہ ہیں اچھا تو تعویل نہیں کرنا چاہیے نہیں تو پھر یہ وہ ایسی تعویل کرتے ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں آپ جا کے اس سے پوچھئے گا دیکھیں تمام اہل سنہ والجماعتہ اجماع ہے اہل سنہ آپ اشائرہ کو چھوڑ دیجئے ماتوریدیہ کو چھوڑ دیجئے جامیہ کو متزلہ کو قدریہ کو جبریہ کو تمام اہل سنہ والجماع کے فرقے نہیں ہیں یہ سب گمراہ فرقے ہیں تو بہت سارے فرقے تو ایسے ہیں جو اللہ کے صفات کو ہی نہیں مانتے بعض ایسے ہیں جو بعض صفات کو صرف مانتے ہیں بعض ایسے ہیں جو صفات کو مانتے ہیں لیکن اس کی تشبیح دیتے ہیں کہ فلاں کی طرح سے ہے یہ سب غلط ہے اللہ رب العالمین لئیسا کم ہم سکیات کو مانتے ہیں اور اس کے تعویل کرتے ہیں جیسے یاد مانا بمانا قدرت لیتے ہیں لوگ آپ دیکھئے قرآن کران کیے آپ آیت پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہوہ السمیع العلیم یہاں پر پہلے تو کہا گیا کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے یعنی مثال نہیں دی جائے گی اور آگے کہا گیا اللہ تعالیٰ سمیع ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اب اس کے سننے اور جاننے کی جو کیفیت ہے کیا ہمارے جیسی ہیں نہیں ہمارے جیسی نہیں ہے کیسی ہے ہمیں نہیں معلوم تو اللہ کے صفات کو اس آیت میں سابط بھی کیا گیا ہے اور اس کی کیفیت کو بتانے سے منع بھی کیا گیا ہے جی سمجھ گیا چلی یہ جو آپ نے بشیر جی برابر آپ نے بلکل صحیح کہا یہ بات تو انہوں نے بھی کہی لیکن جب ایکشل پاؤ کے بات آئی تو پاؤ سے انکار کر دیا اس سے مراد پاؤ نہیں لیا جائے گا کیونکہ ہمارے جیسا پاؤ نہیں یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا نہیں ہے یہ تو بلکل صحیح ہے لیکن اب ہمارے جیسا نہیں ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہے ہی نہیں بھئی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ کیسے کہہ رہے ہو نہیں ہے جی جی سمجھ گیا تو میں سمجھ گیا چلو اللہ کا جزا اللہ آپ کو جزائے خیر دے اسی لئے میں یہ سب سوال کرتا ہوں کہ ایسے ذاکروں سے میں بچوں چلے بہت بہت شکریہ جزائے خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے جزائے خیر آمین بارک اللہ افیق جزاک اللہ و قاضیم بھائی